کہ جب مظلوم کی بدوا دونوں ہاتھوں سے اٹھ کے اللہ کی طرف جائے گی تو پھر نہ عرش بچے گا نہ فرش بچے گا کسی میں اتنی حمد نہیں ہوگی سچ دیکھنے کی سچ بولنے کی اور سچ لکھنے شباز شریف صاحب کہہ چکے ہیں چھینک بھی ماننی ہوگی نا تو ہمیں آئیے ہم اپسے پوچھنا پڑتا ہے ڈالر جو ہے ڈالر کی پروان دن بہ دن اوپر جا رہی ہے رکنے کا نام ہی نہیں تھم رہی لیکن حقیقت میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے وہ ٹائم پاکستان میں نہ آئے کہ لوگ سری لنکا کی طرح سڑکوں پر نکل آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیل کے باب برکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو شاہد میاں کا سلام مائی اپینین ویت شاہد میاں کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں یہ اس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اس سے پہلے دو تین اپیسوڈ آرڈی سلاب اس کی تباہ کاریوں پر جو آفت پاکستان میں نازل ہوئی ہے اور ابھی تک اس کے یعنی کے ایفیکٹس جو ہے جس سے پاکستان کی اکانومی بھی نہیں بچ پا رہی اور پاکستان کے جو سلاب زدہ علاقے ہیں وہ سٹیل ان کا اس کو فیس کرنا پڑا ہے سامنا کرنا پڑا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ زندگی نہ صرف زندگی رک چکی ہے اس وقت بلکہ ہم ایک دنیا کے محور میں رہتے ہوئے ایک مشکل ترین دور سے پاکستان ہر لحاظ سے گزر آئے اگر میں پاکستان کی مشیت کی بات کروں تو وہ اس کے بھی کچھ اتنے حوصلہ افزاب جتنی امید تھی آئی ایم ایف کے کرزہ اور اس کی قسط ملنے کے بعد وہ جو نتائج تھے وہ اتنے بہتر کوئی نہیں آ رہے ڈالر جو ہے ڈالر کی پروان دن بہ دن اوپر جا رہی ہے رکنے کا نام ہی نہیں تھم رہی آج بھی جب انٹر بینک بے ڈالر جب کلوز ہو رہا تھا اس کا لین دن تو ٹو تھرٹی فور کے اوپر ڈالر کی یعنی پرشیزنگ اس کا لین دن کا اختتام ہوا ہے جو کہ پاکستان کی اکانومی کیلئے ایک اچھا سائن نہیں ہے ہمیں بہت زیادہ امید تھی کہ آئی ایم ایف کی جو یہ بڑی انسٹالمنٹ آئی ہے ہمارے پاس جو رکوم آئی ہے اس کے بعد معاشیت ہماری سمل جائے گی لیکن نجانے کیوں ایسا ہو رہا ہے اب بھی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو اکانومیسٹ اس کو اوپر زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں لیکن جاتا ہماری پینلز شاہد میاں میں میرا تلق ہے جو میرا تذیعہ ہے اس کی ایک مین ریزن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے وہی ہمارا ڈیفیسٹ ہے جو ابھی کم نہیں ہو پا رہا نمبر ایک دوسرا ہماری جو اکانومی سٹیبل نہیں ہو پا رہی آئی ایم ایف کی سخت ان شرائط جس کا ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے اور جس پہ اوپر ہمارے پرائیم منسٹر شباز شریف صاحب کہہ چکے ہیں چھینک بھی مارنی ہوگی نا تو ہمیں آئی ایم ایف سے پوچھنا پڑتا ہے اور پوچھنا پڑے گا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ازادی نہیں ہے یہ ازاد قوموں کی نشانی نہیں ہے وہ خود یہ کہہ چکے ہیں اس کا برملہ ظہار کر چکے ہیں اور واقعی بہت زیادہ ہمارے پر پابندیا ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے لیکن چونکہ ایک ایسا معاملہ یہ ہے ایک سینسٹیف میٹر ہے اس میں سے گزرتے ہوئے ہمیں گزرنا بھی ہے اور ان چیزوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے جہاں تک میں صلاح کی بات کروں تو ناظرین ابھی تک ویسے معاملات ہیں اگر ہم سندھ کی بات کریں سندھ میں میں جو ویڈیوز دیکھ رہا ہوں اور جو ہمارے سینئر رپورٹر سے رپورٹ کریں وہاں جا کے سپیچلر خامد میر صاحب آج کل وہاں کے مختلف علاقوں کو انہوں نے کور بھی کیا اور بھی ہمارے جو کلیگ سے انہوں نے کور کیا ہے تو سندھ میں میں سمجھتا ہوں اس میں وہاں کی گورنمنٹ کا بھی کافی حد تک اتیار ہے اور ان کا ذمہ ہے جو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بڑی ذمہ ہے یعنی کہ سندھ کی عوام ایسا لگری ہے کہ صرف اگر ان کی کوئی مدد کر پا رہا ہے ابھی تو وہ اللہ کی ذات ہے اور اس کے بعد پاک فواج ہے اس میں میں نے پہلے بھی دو ویلوگز میں کہہ چکا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہماری ہیلپ کر رہی ہے باہر سے بہت پیسہ آ رہا ہے باہر سے بہت امداد مر رہی ہے ہمیں ہر طرح کے ہمارے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے لیکن انجیوز کے تک اس کا حق نہیں پہنچ پا رہا اگر آپ یہ تیمینہ لگائے جس طرح سے ہم نے کہا ہے کتنے ایر اوڈ پی اپ تک نقصان ہو چکا ہے مزید بھڑ گیا ہے اس میں دیکھا جائے لیکن اگر لوگوں کے مسائل اگر میں بیان کرنا چاہوں تو وہ بردائی سے باہر ہے اگر ہم حقیقت میں ان کا آپ کو ریالیٹی بتائیں کہ لوگ کس حالات میں ہیں اور کیسے وہاں پر فیس کر رہے ہیں ساری چیزوں کو تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی میں یہ تنی ہمت نہیں ہوگی سچ دیکھنے کی سچ بولنے کی اور سچ لکھنے کی اس میں سندھ گورنمنٹ کا بہت زیادہ حصہ ہے میں سمجھتا ہوں ان کو اس وقت اپنے کراچی اور جو ڈوبا ہے اس معاملے میں اور سندھ کے دوسرے ایریا جو ہے جو ڈوب چکے ہیں نا صرف سندھ بلکہ پورے پاکستان میں میں نے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ پاکستان ڈوبا ہے لیکن گورنمنٹ سندھ سپیشلی میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بھی آپ پلیس ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں ان لوگوں کے لیے جو بچار سلاب میں اب بھی امید باندے ہوئے آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں ان تک ان کا حق پنچائے ادروائز کیا ہوگا ادروائز یہی ہوگا کہ جب مظلوم کی بدوا دونوں ہاتھوں سے اٹھ کے اللہ کی طرف جائے گی تو پھر نہ عرش بچے گا نہ فرش بچے گا عرش ہلے گا اور اس کا اثر فرش بر ضرور ہوگا یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ میں پہلے بھی دو بھی لوگ میں کہہ چکا ہوں لیکن اگر دوسری طرف میں دنیا کے ریالیٹی آپ سے بیان کروں تو جدید دنیا میں کہا جاتا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس وقت ہم ایک عذاب سے گزرے ناوڈوٹ بینگا میں سمجھتا ہوں کہ عذاب ہے اور اللہ تعالی ہمیں سبر استقامت دے اور اس عذاب کو ہمارے اوپر سے ہٹائے اور پاکستان جیسے ملک میں خوش خالی لے کر رہے ہیں لیکن اگر ہم جدید دنیا کے بات کریں تو جدید دنیا اور یا ترقی یافتہ ممالک اس کے اوپر جو ڈیبیٹ چاہ رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں عذاب کم مس مینجمنٹ سے آتا ہے لائک اگر ہم نے سارے معاملے کو مینج کیا ہوتا ہے اگر ہم نے ڈیمز بنائے ہوتے ہیں بہت سارے ڈیمز بنائے ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے میں بتایا کہ چائنا جیسے کنٹری میں یعنی کہ ایٹھ ہنڈر سے اب اب ان کے ہاں ڈیمز ہیں اور وہ لوگ اس ہی پانی کو سیف اسکیور کر کے بعد میں اس سے بجھنی بناتے ہیں اور بہت ساری انرچی جو ان کی کیسیس نہیں آج تک آئے وہ صرف کسی پلاننگ کی وجہ سے ہے جبکہ ہمارے ہاں ہم اس کو بعد میں عذاب الہی کا نام دے کے درگزر کر کے آنکھیں دوسری طرف کر لیتے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے ناظری شاید ہمیں دنیا کو سمجھنا ہے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ دنیا کے ساتھ چلنا ہمیں ضرورت بھی اسی بات کی ہے جہاں سلاب کی تباہ کاری ہو رہی ہے وہاں میں یقین مانی ہے مہنگائی نیوی کمر توڑنے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی میڈیا شاید وہ کور نہیں کر پا رہا سٹی میڈیا یا وہ دخانہ نہیں چاہ رہا شاید اس کی بہت ساری مچہوریاں بھی ہوں لیکن حقیقت میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے وہ ٹائم پاکستان میں نہ آئے کہ لوگ سری لنکا کی طرح سڑکوں پر نکل آئے میں دعا گاؤں کہ اللہ نہ کرے ایسا ٹائم آئے میں کسی گورنمنٹ کے حق میں یا مخالبات نہیں کر رہا میں نے ہمیشہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے پوزیٹیو پاکستان کی بات کی میں نے پروڈیکٹیو پاکستان کی بات کی ہے میں نے ہمیشہ پاک فواج کے کام خوش سراحہ ہے کہ اگر اب بھی کہتا ہوں پاک فواج اگر اس سارے ٹینور میں ہمارے ساتھ نہ ہوتی اور اس میں گورنمنٹ کی بہت ساری کامشری ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی بہت کامشری ہیں لیکن پاک فواج اگر نہ ہوتی تو شاید آج بہت بڑی بیمانے پر تباہی ہو چکی ہوتی لیکن ناظرین جو معاشی سٹیبلیٹی جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ نہیں ہو پا رہی اس کے افیٹس سلاب کی وجہ سے بھی ہوئے بھی ہیں اور مزید ہوں گے لوگ بہت پریشان اس موجودہ صورتحال میں مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے پہلے کہا گیا ٹو ہنڈرٹ جو یونٹس ہیں وہاں تک وہ ڈیویٹ دی جائے گی وہ فیول اجسمنٹ چارجز کو ویو کر دیا جائے گا پھر تری ہنڈرٹ کا کہا گیا پھر یہ بتا کے بلز بجوا دیا گیا کہ اس میں جون اور جلائی کیا یہ بھی آگوہ دینا پڑے گا ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نانصافی تو میں ورڈ نہیں بولوں گا یہ گورنمنٹ کی پلاننگ تو شاید کوئی ہو سکتی ہے شاید اس مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے لیکن خدا رہا اس غریب انسان کا سوچی ہے جو اس سارے چیزوں کو فیس کر رہے ہیں جن کے بلز کئی پرسنٹ زیادہ ہوگی ہنڈر پرسنٹ دگنا ہوکے اس کو بل آ رہا ہے وہ کس طرح سے سروائب کر پائے گا اس مہنگائی کے دور میں سوچنلی بات ہے کہ وہ دو وقت کا روٹی اس انسان کے لیے جس جو تنوادہ طبقہ ہے بہت مشکل ہو گئی ہے اور یہ فکر لمحیاں ہے ہماری بطور قوم سوچنے کی بات ہے کہ خدا نہ کرے کہ اگر لوگ روڈز پر آگئے اور اگر لوگوں نے اپنی حق میں مزارہ کرنا شروع کر دیا پہلی دفعہ تو کوئی گورنمنٹ کوئی ادارہ شاید کنٹرول نہیں کر پائے گا پھر نہ سیاست بچے گی نہ تخت بچے گا نہ تختہ بچے گا تو پلیس میری سب لوگوں سے اپیل ہے کہ اس موقعوں کے اوپر صبر استقامت کے ساتھ دعاوں کی جہاں تک ہمیں ضرورت ہے وہ بھی کرنی چاہیے اور ہمیں اپنی لوگوں کا سہارا بننا چاہیے میں ہمیشہ لوگوں کی بات کرتا ہوں میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ جس ملک کی ایکانومی سٹرانگ ہوگی جس ملک کا سمال انٹرپنیور سٹرانگ ہوگا جس ملک کیا سمال بزنس ٹرانگ ہوگا اس وہ تب ہی ہماری ایکانومی کا پیہ چلے گا تب ہی سارے معاملہ صحیح ہوگی ہم ہم بات کرتے ہیں مجموعی طور پر بڑے انڈسریلسٹ کی ہم بات کرتے ہیں بڑے منفیکچرز کی ہم ان سمال انٹرپنیورز کی بات نہیں کرتے جن کی وجہ سے شاید جو ہماری بیک ہون ہے جن کی وجہ سے ہماری معاشیت کا پیہ چاہتا ہے میں کوشش کروں گا ناظرین کے آنے والے اپنے نیکسٹ ویلوگ میں کچھ ریالیٹی کچھ فیگرز کے ساتھ آپ کے سامنے چیزیں رکھوں کہ آئی ایم اپنے جو ہمارے پر سینشن یا جو سخت ترین شرائط لگائی ہے وہ کیا ہے اور دو ہزار تائی کے جین سے کیا ہونے جا رہا ہے جنوری سے کیا ہونے جا رہا ہے ہمارے ساتھ پیٹرول کتلا مہنگا ہونے جا رہے گا اور ڈیزل کتلا مہنگا ہونے جا رہا ہے اس سے ٹریکٹرز کتنے مہنگی ہو جائیں گے اور کون سے مہنگائی کے سلاب آنے جا رہا ہے یہ ساری چیزیں میں کوشش کروں گا فیگرز کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھوں تاکہ ہم لوگوں کو کم از کم پتا ہو کہ ہمیں ٹائم سے پہلے ہم کسی گورنمنٹ کو کوسے نہ ہم کسی گورنمنٹ کو بلیم نہ دے بلکہ ہم اپنی معاشیت کو بہتر کرنے کیلئے خود سے ایسے انٹرپنیور ہم اپنی ہیلپ خود کرے اور اپنے خلات خود بہتر کرے اوپر اللہ کی ذات تو ہے یہ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور رہے گی اور میرا یہی پیغام ہے پاکستان کیلئے کہ انشاءاللہ امید رکھیں آنے اللہ ٹائم انشاءاللہ اللہ تعالی بہت اچھا کرے گا ہم اس مشکل ترین دور سے گزر جائیں جو آج میں سمجھتا ہوں اس صدی کا جتنے ابھی یو اینو کے سیکری جنرل پاکستان میں آئے تھے اور بھی جتنے انٹرنیشنل یعنی کے جو لوگ آئے ہیں پاکستان میں وزٹ کر کے گئے ہیں جنہوں نے یہ سارے معاملات دیکھیں سلاب کی تباہ کاری اور وزٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ تاریخ میں اتنا بڑا پاکستان میں فرنٹ نہیں دیکھا ہم نے جسے اتنی تباہ کاری ہوئی ہے جو کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی اللہ تعالیٰ میں ثابت قدم رکھے ہماری پاک فواج کو حیمت دے اور وہ اسی طرح لوگوں کی برچہ کا خدمت کرتے رہے اور ہمارے گورنمنٹ کو بھی تھوڑا پلیننگ کے ساتھ چلنے کے لیے ان کو کوئی ایسی رستہ دے کہ جس کے ساتھ وہ ایکزیکیوشن کرتے ہوئے اس عام انسان تک پہنچ جائے جو اب بھی اس مدد کے انتظار میں بیٹھے ہیں مجھے اجازت دیجئے مائے اپینئے دے شاہد میاں کے ساتھ ملیں گے ہم اگلی اپیسوڈ میں پاکستان زندہ بات ملیں گے ہمارے گا